اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہیں مدرزائی کا مدرزائی کا میں آپ کے لئے لے کروں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے فش کا سالن گریوی والا چیزیں یہ ہیں فش اور لیمن دہی پیاز ٹماٹر ادرک لسن کا پیسٹ سبز مرچیں سورخ مرچ نمک گرم مسالہ زیرہ کالی مرچیں یہ پیاز اب میں اس منکھی میں ڈالنے لگی ہوں کچھ لوگ پیاز کا پیسٹ بھی بنا کر ڈالتے ہیں لیکن اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ کافی رہ جاتی ہے سالن میں اس لئے پھر جو فرائی کیا ہوا پیاز ہوتا ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت مازے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ دہی اور ٹماٹر اب یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی بھون کر پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے اب یہ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اب اس کو میں نے اور مزید بھوننا ہے آپ جب بھی ہنڈیا بنائیں تو اس کا مسالہ اچھے طریقے سے بنائیں پھر دیکھیں اس کا ذائقہ کتنا مزے کا ہوگا یہ میں مسالے ایٹ کرنی ہوں اس میں یہ سبس مرچیں ہیں دو عدد آپ نے جیسے ہی مسالے کا پانی خوشک ہو جائے اس کو پانی ڈال ڈال کر بھونے پھر دیکھیں کتنا اچھا آپ کا مسالہ بنتا ہے اور پانی آپ تین چار بار ڈالیں کچھ لوگ جب مسالے کا پانی خوشک ہوتا ہے سمجھتے ہیں وہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں یہ میں نے یہ برطن پانی کا اس میں ڈال دیا ہے اب یہ مسالہ خوشک سے کٹتا رہے گا اور ایک طرف میں فشکی تیاری کر لیتی ہوں یہ اب دیکھیں میں فشکو لیمن لگا رہی ہوں اس کے لگانے سے جو فشکی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور کھٹاس بھی اس میں چلی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس میں انگوری سرکہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں لیمن اس میں میکس ہو گیا ہے اچھے طریقے سے تو میں نے پہلے بھی اس کو لیمن لگا کر رکھا تھا تو پھر دوبارہ لگایا ہے تو میں اس کو لیدہ سمپل گھی میں فرائی کروں گی فش فرائی کرنے سے بلکل بیل جاتی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو ڈریکٹ دی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو فرائی کر کے پھر آٹکتے ہیں یہ ایسے اس کو سمپل آپ نے فرائی کرنا ہے اس میں کوئی چیز نہیں لگانی ہے اس سے اچھے طریقے سے فش جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے فش تو ویسے پانچ دس منٹ میں ہی گل جاتی ہے لیکن ایسے فرائی کرنے سے تھوڑی سی اچھے طریقے سے گل جاتی ہے اور ہزائی کا بھی اچھا ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ایسے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سا فرائی کرنا ہے یہ بیچ والے پیس اس کے ہوڑے ہیں یہ میں کامنے لگی ہوں ہاں کامیشا فش کو ان مہموں میں کھانے جن کی ان مہموں میں رے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ جنوری، سروری، مارچ، اپریل ان مہموں میں کھانے سے یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے سروری 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 موسیقی 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 اگر آپ لوگوں نے لیدر سے فرائی نہیں کرنی تو ایسے بھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اپنے طریقے ہوتے ہیں سب لوگوں کے کوکنگ کے لیکن میں اسی طریقے سے بناتی ہوں آپ نے جب اس میں چمچ چلانا ہے تو بہت احتیاط سے چلانا ہے کیونکہ یہ ٹوڑ بھی جاتی ہے زیادہ چمچ چلانے سے تو آپ نے اس کو سائڈوں سے طریقے سے چلانا ہے یہ ایک کنگی والی کانٹے والی فش ہے باریک کانٹوں والی بھی ہوتی ہے جو بھی وہ اسی طریقے سے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب ہماری فش یہ دیکھیں میں آپ کو چمچھ ہلا کر دکھا رہی ہوں آپ نے ایسے سائڈوں سے چلانا ہے ایسا اب جب یہ بن جائے گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پون ہے نیزہ چلیں یہ دیکھیں ہماری کوکنگ تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزے کا لگے گا مجھے بنا کر بتائیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کے لئے دعائیں کرتی ہوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں